والی ووڈ ادھکارہ ترپتی ڈمری نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھنے کے لیے پیش آنے والے مشکلات کے بارے میں بتایا ترپتی ڈمری نے ادھکارہ کتینا کیف کے یوٹیوب چینل پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا میں اپنے کریئر کا آغاز ادھکاری سے کرنا چاہتی تھی جس کے لیے بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور مشکلات پیدا کرنے کی کوششیں کی ادھکارہ نے بتایا کہ میرا تعلق ریاست اترکھنڈ سے ہے مگر میری پیدائش اور رہائش دار الحکومت نئی دہلی کی ہے میرے لئے ممبئی میں رہنا بہت مشکل تھا کیونکہ معاشرے میں اور میرے خاندان کے لوگ والدین کو مختلف باتیں بولتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو کیوں اس پیشے میں بھیج رہے ہیں وہ اپنے لئے غلط فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور اگر ادھکارہ بن جائے گی تو کوئی بھی اس سے شادی کرنا نہیں چاہے گا ترپتی ڈمری نے کہا کہ وہ ایک موقع تھا جب میں الجھن میں پڑ گئی تھی کیونکہ جب آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہوتا تو آپ امید کھو دیتے ہیں لیکن ایک چیز جو میں جانتی تھی کہ میں اپنے والدین کے پاس واپس نہیں جا سکتی اور انہیں نہیں کہہ سکتی تھی کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی ادھکارہ ترپتی ڈمری نے بتایا کہ میری پہلی فلم لیلہ مجنو کے ریلیس کے بعد والدین کو بہت فخر تھا اور وہ بہت خوش ہوئے اپنے کام کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں نے بہت سے فلمیں کی ہیں جس پر میں خدا کے شکر گزاروں اور حال ہی میں کی گئی بلوک باسٹر فلم اینیمل میں میرے کام کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے جبکہ مداہوں کی جانب سے ادھکارہ کو نیشنل کرش کا لقب بھی دیا جا رہا ہے